السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقف ترمیمی بل کے حوالے سے مشترکہ پارلمانی کمیٹی تک اپنی رائے پہنچانے کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ نے انتہائی آسان طریقہ متعارف کرایا ہے پوری ویڈیو دیکھئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ہر شخص جی پی سی یعنی جوائنٹ پارلمانی کمیٹی کو اپنی رائے دے کر ذمہ دار شہری ہونے کا حق ادا کر سکے ڈسکرپشن میں خط بھیجنے کا لنک موجود ہے اسے کلک کریں یا پھر واتس ایپ پر جو آپ کو آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کا لنک موصول ہوا ہے یا ہوگا اسے کلک کریں واتس ایپ پر کلک کرتے ہی آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کا یہ میسج آ جائے گا اس میسج میں جو یو آرل یا لنک آپ کے سامنے ہے اس لنک پر کلک کریں لنک پر کلک کرتے ہی آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کی جانب سے ایک میسج ایک پیغام آپ کے سامنے ہوگا یہ پیغام اردو انگریزی اور ہندی تینوں زبانوں میں ہے یہ آپ کی آسانی کے لیے ہے آپ جس زبان میں پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو جو رائے آپ کو بھیجنی ہے وہ صرف اور صرف انگریزی اور ہندی میں قابل قبول ہے لہٰذا آپ انگریزی پر کلک کریں اس کے بعد اوپن جی میل پر کلک کریں اوپن جی میل پر کلک کرتے ہی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے نام آپ کی جانب سے ایک تیار شدہ خط آپ کے سامنے ہوگا سنڈ پر کلک کریں آپ کا خط جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی یعنی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو پہنچ جائے گا شکریہ